اسلام علیکم احتلاللہ و برکاتہو چلیں آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں فیل مزارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ فیل مزارے میں مستقبل اور حال نفی قد یہ سب کا ترجمہ کیسے کریں گے یعنی کہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ فیل میں زمانے صرف دو ہوتے ہیں ایک ماضی اور دوسرا مزارے آج ہم بتائیں گے کہ مستقبل کا ترجمہ کب کرنا ہے اور حال کا کب کرنا ہے یہ آج آپ کو انشاءاللہ پتا چل جائے گا ماضی کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھ لیا اس کو ہم نے نفی بھی بنایا زوردہ نفی بنایا زور کیسے لگایا جاتا ہے تاقید پدا کی تاقید کو ہم نے قد اور لخت کے ذریعے ہم نے زوردہ زور دیا جملے میں اور ڈبل زور لگانے کے لئے لقت کا استعمال کیا مطلب وہ مسجد ضرور گیا ضرور بزرور گیا یعنی ماضی تھا مزارے دیکھیں مزارے کی کچھ علامتیں ہم نے دیکھی یا تا علف نون یہ مزارے کی پہچان ہے جب بھی جملے کے شروع میں یا آجائے تا آجائے علف آجائے یا نون آجائے تو پھر وہ پکا مزارے ہے اب ہم نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ مزارے میں مستقبل اور حال دونوں کا ترجمہ کرتا ہے جیسے کہ زید جاتا ہے یا جائے گا ایسے ہم نے کیا تھا مستقبل کا بھی کیا تھے حال کا بھی کیا تھے پھر اس کے بعد ہم نے نونے تاقید کو دیکھا نونے تاقید یعنی فیل مزارے میں ہم نے زور کیسا بتا کیا نونے سقیلہ اور نونے خفیفہ کے ذریعے نونے تاقید نونے خفیفہ ہوتا ہے نون ساکن کے ساتھ اور نونے سقیلہ ہوتا ہے نونے تشدید کے ساتھ تو اب دیکھیں آج ہم بتائیں گے کہ آپ کو جب ہم نے بتایا تھا کہ فیل مزارے میں مستقبل اور حال دونوں کا ترجمہ کرنا ہے دیکھیں اس میں ہم فیل مزارے میں مستقبل حال نفی اور قد اس کا ترجمہ ہم کب کریں گے کیسے اس کی پہچان کریں گے وہ آج آپ دے سین اور سوفا کو حروف استقبالیہ کہتے ہیں یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں ان کا ترجمہ یہ جب فیل مزارے کے ساتھ آ جائے تو مستقبل کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو مستقبل میں ہم کیسے پہچانیں گے جب بھی کوئی جملے کے شروع میں سین زبرسا فتح کے ساتھ آ جائے یا سوفا آ جائے یا پھر حل سوال کے لئے حل کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا جملے اسمیہ میں حروف استفحام آ اور حل جواب میں صرف ہاں یا نا دینے کے لئے حل اور حمزہ کا استعمال کیا گیا ہے نا حروف استفحام اسے کہا گیا اور اب ہم فیل مزارے میں اگر ہم دیکھیں تو یہی حروف استفحام مستقبل کے لئے الگ ہیں اور حال کے لئے الگ ہیں وہاں پر جملے اسمیہ میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا حل بھی تھا آ بھی تھا یعنی حمزہ بھی ہم یوز کر رہے تھے اب چونکہ فیل مزارے میں اگر حل آپ کو نظر آ جائے اور وہ مزارے ہو تو پھر اس کا ترجمہ آپ مستقبل میں کریں گے حال کے لئے حمزہ الگ سے ہے وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں تھا سب ایک ہی تھا لیکن یہاں پر حل الگ ہے حمزہ الگ ہے پھر لام زبر لا یعنی لام فتح کے ساتھ آئے گا تو بھی چب جملے کے شروع میں اگر لا آ جائے یعنی لام زبر لا آ جائے ساتھ میں فیل مزارے کا ہونا ضروری ہے لام کے ساتھ فیل مزارے کا ہونا ضروری ہے تب ہی ہم اس کا حال میں ترجمہ کریں گے یعنی بھرنا پھر ہم نے لام تعقید دیکھا ابھی دیکھیں فیل مزارے کو نفی بنانا لا اور ما یہ دونوں کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ کوئی عرابی تبدیلی واقعی نہیں ہوتی ان کے جملے میں آنے سے ماضی کے لئے ما آتا ہے لیکن مزارے کے لئے بھی کبھی کبھی ماں کا استعمال ہوتا ہے لیکن ترجمہ میں کیا کریں گے حال کا ترجمہ کریں گے اب اس قد کو دیکھیں قد کیا ہوتا ہے جب ماضی میں اگر استعمال ہو تو ماضی قریب کے معنی دے گا اور تعقید کے معنی دے گا اور جب مزارے کے ساتھ اگر قد آ جائے تو کبھی کبھار کے معنی دے گا جیسے قد اذہبو علیہ سوقی میں کبھی کبھار بزار کو جاتا ہوں اچھا یہ قد جملے میں ایک اور معنی بھی دے گا یعنی تاقید کے معنی بھی دیتا ہے تاقید کے معنی کب دے گا جب جملے میں جو فائل ہوگا اگر وہ لفظ جلالہ ہو تو فعل مزارے میں وہ تاقید کے معنی دیتا ہے فعل مزارے میں اگر سوال یا جملے میں حل آ جائے تو ترجمہ ہمیشہ مستقبل میں ہوگا حل تضحبو کیا تم جاؤگے اگر سوال حال میں کرنا ہو تو کیا تم جا رہے ہو اچھا دیکھیں قد قد یعنی تقلیل تقلیل کا مطلب کبھی کبار تو یہاں دیکھیں قد ناکلو اللہما تو دیکھیں ناکلو نا یعنی ہم نا دیکھیں نون یہ حروف مزارے کی علامت ہے نا نا ہے نا تو اس کی پہچان ہے ناکلو ہم کھاتے ہیں کیا کہتے ہیں لہما یہ مفعول ہے لہما مفعول ہے گوشت تو کبھی کبار ہم گوشت کھاتے ہیں ولا اور نہیں دیکھیں یہ نفی میں آگیا فیل مزارے نفی ولا اور نہیں ناکلو ہم کھاتے ہیں لحم الخنزیری اور ہم خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے چلیں نیکسٹ دیکھیں تو سوفا دیکھیں یہاں پر اب مستقبل کا ہمیں ترجمہ کرنا ہے سوفا کا مطلب کیا ہے انقریب یعنی یہاں پر ہم کیا ترجمہ کریں گے انقریب میں سورت الملک حفظ کروں گا یا کروں گی اچھا دیکھیں جب سین زبر سا لگاتے ہیں یعنی سیغ غریبو تو یہاں پر وقت کا کوئی تعیون نہیں ہوتا یعنی انقریب وہ مارے گا یہاں پر کوئی وقت کا تعیون نہیں ہوگا لیکن جب سوفا لگائیں گے تو کوئی نہ کوئی وقت کا تعیون ہوتا ہے نیکسٹ دیکھیں ما ید خلو زید المسجدہ تو یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں مسجدہ سے پہلے فی لکھا ہوا نہیں ہے کیونکہ ایسی جگہ جہاں فیزیکلی داقل ہوا جا سکے اس کو بغیر پی کے بھی لکھا جا سکتا ہے اور ایسی جگہ جہاں فیزیکلی داقل نہیں ہوا جا سکتا وہاں لازمی فی لکھنا ہوگا یعنی خیالی طور سے داخل ہونا جیسا کہ میں اس کے دل میں داخل ہوا پھر وہاں کیا ہوا وہاں فی کا استعمال ضروری ہے کیونکہ دل میں داخل ہونا یہ فیزیکلی نہیں ہوتا یہ خیالی ہوتا ہے تو ابھی دیکھیں ما ید خلو یہ نفی ہے تو پھر ہم یہاں کیا بولیں گے زید مسجد میں داخل نہیں ہوتا دیکھیں نیکسٹ جملے میں لام کا استعمال ہو رہا ہے جیسے لام کہا بولیں تو پھر حال کا ترجمہ کریں گے لیاں زیلو یا دیکھیں یا کیا ہے یہ فیل مزارع کی پہچان ہے تو لام آ گیا یا زیلو سے پہلے کیا آ گیا لام آ گیا تو کیا بولیں گے لیاں زیلو طالبہ اب یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے حال میں کریں گے طالبہ اترتی ہے مین الحافلہ یعنی بس سے اتر رہی ہے طالبہ بس سے اتر رہی ہے یا اترتی ہے ٹھیک ہے یہ ترجمہ ہو گیا چلیں نیکسٹ جو دیکھیں لا یذکر الانسان یعنی لا یہ بھی نفی کا ہے فیل مزارع کیسے پہچانیں گے لا کے بعد آ گیا یا علامت یذکر تو یہ فیل مزارع کے ساتھ لا ملیف زبر لا آ رہا ہے تو لا یذکر وہ یاد نہیں کرتا وہ کون ہے اب انسانو دیکھیں وہ باہر آ گیا انسانو انسان یاد نہیں کرتا تو دیکھیں یذکر فیل ہے اور انسانو فاعل ہے پھر نیکسٹ دیکھیں جمل اس میں شروع ہو رہا ہے ایک اور بات دیکھیں کہ سین زبر سا ہے مستقبل والے حروف سوفہ حال والا لا نفی والے لا ما اور قد یہ لوگ کبھی بھی جملے میں عیرہ بھی تبدیلی نہیں لاتے اب خورانی آیت کو دیکھیں دیکھیں ابھی مستقبل میں ترجمہ ہوگا وہ انقریب داقل ہوگا شولے والی آگ میں یعنی بھڑکتی ہوئی آگ میں اسی طرح دیکھیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ اب یہاں پر لام سوفہ کے ساتھ آگیا یعنی تاقید کے ساتھ وہ ضرور بھر ضرور تیرا رب تجھے دے گا پس تو راضی ہو جائے گا اتنا تیرا رب تجھے دینے والا ہے سوفہ مستقبل بعید کے لیے ہے انشاء لامی